موسیقی السلام علیکم سامین تین رجب ہے پانچ فروری ہے خبر کا عنوان روحانی مجلس مغربی یوپے کے زلہ مدفنگر کے گاؤں بلاسپور کی ادگاہ مسجد ابو پکر صدیق میں روحانی مجلس ہوئی ہے یہ مجلس چاند کے مہینے کی ہر پہلی جمرات کو ہوتی ہے اس مجلس کی رہنمائی پیر طریقت حضرت مولانا ممشاہد علی قاشمی کرتے ہیں حضرت مولانا جا ماشاءاللہ ممتاز عالم دین ہیں وہیں ندوت العلماء لکھنو کے نازم عالی مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی کے خلیفہ مجازبی ہیں مجلس کب سے کب تک ہوتی ہے مجلس میں کیا ہوتا ہے یہ بھی سننے اس مجلس میں جہاں نفلی اعتقاف ہوتا ہے وہاں نفلی روزہ بھی ہوتا ہے یہ مجلس قمری مہینے کی جمرات کے دن مغرب کی نماز سے شروع ہو جاتی ہے پھر جمعے کے دن نفلی اعتقاف کے دوران اصلاحی مجالس بھی ہوتی ہے شب گزاری ہوتی ہے تحجد کی نماز پڑھی جاتی ہے پنج وقتہ فرض نماز کی پابندی ذکر و اذکار کے ساتھ تلاوت قرآن کریم کا خاص احتمام ہوتا ہے جمعے کی نماز سے پہلے اصلاحی بیان اور جمعے کی نماز کے بعد ذکر اور دعا کی مجلس بھی ہوتی ہے اس طرح اس چوبیس گھنٹے کے اندر کئی طرح کی یہ مجالسیں ہوتی ہیں محتقیفین روزہ کا احتمام کرتے ہیں اس لیے سہر و افتار کا انتظام بھی رہتا ہے ماشاءاللہ اس مرتبہ علاقے کے بڑی تعداد میں نوجوانوں اور بزرگوں نے اس مجلس میں حصہ لیا ہے